اداب مہدینہ ملک آگ کے خدمت میں حاضر ہوں پیشے آج کا خبرنامہ بانڈیپورا زلے کے ایجز کے بازیپورا علاقے میں ایک ڈرگ پیڈلر کو گرفتار کرنے اور اس کے قبضے سے کانٹرو بینڈ ڈرگز برامت کرنے کا دعویٰ کیا سمچار ایجنسی کو جاری ایک بیان میں ایک پلیس نے کہا ڈرگ پیڈلر کی آوازہی کے سممند میں ایک وشیش سوچنا پر کارروائی کرتے ہوئے ون سی پی پی ایجز کے ندطرب میں ایک پلیس ٹیم دوارہ بازیپورا میں ایک وشیش ناکہ رکھا گیا تھا ایس ڈی پی او سنبل سرندر موہن کی دیکھ ریک میں انسپیکٹر سجاد احمد چیکنگ کے دوران کار چلا رہی ایک سندگ دویقتی کو رکنے کا اشارہ دیا گیا اور تلاشی میں کانٹرو وینڈ ڈرگ پریمیڈول ہائیڈرو کلورائیڈ کے چھے سو کیپسل برامت کیے گئے کپوڑا زلے کے زرہامہ گاؤں میں رات بھر لگی آگ میں دو آوازہی گھر جل کر خاک ہو گئے جس سے تین پریوار بھی گھر ہو گئے گھر کرنا سیکٹر کے آصف لون اور اخلاق لون کے تھے جو حال ہی میں زرہامہ گاؤں میں چلے گئے تھے جبکہ تیسرے مالک کی پہچان مجید رینہ کی روپ میں ہوئی تھی اس بیچ سانیے لوگوں نے ادھکاریوں سے پربھاویت مالکوں کو سمیہ پر معافضہ پردان کرنے کی اپیل کی تاکہ وہ اپنا سامانے جیون پھر سے شروع کر سکیں یو ایس میکرو بلوگنگ اور سوشل نیٹرکنگ پلیٹ فارم ٹویٹر نے ویبین افغان گورنمنٹ منسٹریز کے خاتوں سے ویریفائیڈ بیجز اٹھا دیئے ہیں پچھوک افغان نیوز کی رویوار کے ریپورٹ کے انوصار ٹویٹر نے پورن منسٹری، ڈیفنس منسٹری، انٹیریر منسٹری، ریزیڈینشل پیلیس اینڈ نیشنل ٹوکیرمنٹ آثورٹی کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بلیو ویریفیکیشن بیچ ہٹا دیئے ہیں دیش سے امریکہ اور ناٹو سانگوں کے واپسی کے بیچ افغانستان سرکار کے سینہ کے خلاف اگریسیب اور تیزی سے آگے بڑھنے کے بعد تالیبان نے کابل پر قبضہ کر لیا ہے کابل کے تالیبان کے ہاتھوں میں پڑھنے اور فارمر پریزیڈینٹ اشرف گنی کی ڈیمکورٹیکلی روپ سے چننے گئے سرکار گننے کے بعد پچھلے مہینے دیش پریشانی میں آ گیا پریزیڈینٹ آف پیپل ڈیمکورٹیک پارٹی محبوبہ مفتی نے سنوار کو پریس کانسل آف انڈیا اور ایڈیٹرز گلڈ آف انڈیا دیش کے دو ٹاپ جنرلزم باڈیز کو لکھا کشمیر میں جنرلزم کی دھنگی جاسوسی اور ہیریسمنٹ کی اور اشارہ کیا انہوں نے مانگ کی ہے کہ ان آروپوں کی جانچ کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ ٹیم بھیجی جائے پریس کانسل آف انڈیا کے سیکٹریٹری کو سمبودھت پتر میں مفتی نے لکھا کہ جمہو کشمیر پولیس نے اس مہینے کے شروعات میں کشمیر میں کئی جنرلزم کے گھروں پر چھاپے ماری کی تھی پرسنل آئیٹمز جیسے فون اور لیپٹ آپ سہیت الیکٹرونک گیجٹس کو اوید روپ سے ایٹیم کارڈ اور ان کے جیون ساتھی کے پاسپورٹ کے ساتھ زبط کلیا گیا تھا یہ ان ہیروینگ ایکسپیرینسز کے یہ ان ہیروینگ ایکسپیرینسز کے اونچی اڑی کی جوتی کے قریب آتا ہے جو جمہو اور کشمیر میں پترکار سمودھائے کو کینسل کرنے کے بعد کے ادھین کیا گیا ہے بڑکامزلے میں خاک تحصیل کے ہیبر لسیپورا علاقے میں جنگلی بھالو کے عاملے میں ایک مہیلہ گھائل ہو گئی ہیبر لسیپورا محولا خاک کے عبدالرشید شاہ کی پتنی 45 فرشی شہزادہ کو آج دوپیر ایک بھالو نے اپنے گھر سے کچھ میٹر کی دوری پر مار ڈالا پلیس ادھیکاری نے کہا کہ شہزادہ کو ترنت پی ایچ سی خاک میں اسحانندرد کر دیا گیا جہاں ڈاکٹرز نے اسے آگے کے علاج کے لیے شرینگر ہسپٹل لیفر کر دیا وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی اور ان کا سوڑا میڈیکل انسٹویٹ میں پریٹمنٹ چل رہا ہے جمہوں کے باہری علاقے میں سومبار کو ایک ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے 42 فرشی ایک وقتی کی مرتی ہو گئی ادھیکاری نے بتایا کہ دیوان گاؤں کا رہنے والا بلدیو راج صبح قریب 8 بجے رتنوچک میں پٹری پار کر رہا تھا تب ہی وہ ٹرین کی چپیٹ میں آ گیا مرتک کے لاش کے پوسٹ میٹم کے لیے ہسپٹل بھیج جا گیا ہے اور لیگل فرماللٹیز پوری کرنے کے بعد اسے اس کے پریوار کو صحب دیا جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اب دیجئے مجھے اجازت کل پھر ملیں گے کچھ نئے خبروں کے ساتھ اللہ نگے بان